نکڑا صاحب میں ایک وقیل ہوں صرف وقیل اخوان نہیں در بھی میں کوشش کروں گا لیکن اس سیچوشن میں آپ کے بیٹے کو کچھ حمدکاری بچا سکتا ہے سیچٹا کہ میں اسی آدمی سے بات کر رہا ہوں جس نے آج تک زندگ پہ میری بات مدد کی ہے مشکل اسے مشکل یہاں دوپرا صاحب لیکن یہ بات اتنے سمپر نہیں ہے جتنے آپ سمجھ رہے خطر کا معاملہ ہے ایٹس ایک کولڈ ڈڈڈ ماتار آپ کی بیٹی کا اکبال ہے چورم ڈڈڈیو کیمرا میں ڈڈڈڈ ہے اور اس حالات میں کچھ کرنا خود مشکل ہے ڈڈڈ ہم سارہ آمنز کماظت اور گواہوں کو مددے نظر رکھتے ہوئے عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ڈاکٹر روان کھننا کا خون ڈاکٹر سمرن مہرہ نے ہی کیا ہے کازی راتے ہند دفعہ 302 کے تحت یہ عدالت مجرم ڈاکٹر سمرن مہرہ کو بہت کی سزا سناتی ہے They should be hanged until death موسیقی موسیقی میرے پاپا میرے لئے کچھ بھی کر سکتے تھے آج تک میں نے جو کچھ بھی بانکا پاپا نے مجھے دیا ایراچ کیوں کیوں پاپا موسیقی بیٹا سمرن میں یہ پہلی بازی ہار گئے لیکن میری بچھے میں تمہیں بچا کر رہا ہوں گا اس کے لئے مجھے جیل کی دیوہ رہی کیوں نہ توڑنے پڑے میں تمہیں بچا کر رہا ہوں گا مجھے 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 بنبی مجھے 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 اور نہ ہی تمہیں بھوننے دوں گا لیڈیز این جنٹلمن آج کا دن سنجیونی کے اتحاس میں ایک سنہرے پرشت کی حیثیت سے جانا جائے گا اس لیے کہ آج کے دن سنجیونی کے سب سے ہونہار سب سے قابل سب سے سنسیر اور سب سے اماندار دکٹر دکٹر ششانک کو اس حسپیل کا ترسٹی بنایا جالا دکٹر شکریہ دکٹر اندر دکٹر مہر لیڈیز این جنٹلمن آپ سب نے مجھ پر بہت بڑی ذمہ داری ڈال دی ہے اور اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے مجھے آپ سب کی مدد کی ضرورت پڑے گی مجھے یقین ہے کہ ہم سب ساتھ مل کر سنجیونی کا نام پورے وشفے میں روشن کر سکتے ہیں سنجیونی سے مجھے بہت کچھ ملا ہے میں پوری کوشش کروں گا کہ اس کا کچھ حصہ میں واپس آپ سب کو دی سکوں مجھے بھی ایک اناؤنسمنٹ کرنا ہے ہمارے اسپتال کی کافی ڈاکٹرز کچھ ڈاکٹرز تھے جو لیف پر تھے اب ان کو ان کا واپس جان کرنے کا وقت آگیا ہے دکر سمیتی welcome back لگتا ہے آج سپریزز کا دن ہے ہمارے اسپتال کو اگ نیا سی امو مل رہا ہے چیف میڈکل آف سا very deserving candidate دکر جوہی سنگ پریز کم اپنی مجھے تو وشواس ہی نہیں ہو رہا ہے بہت سال پہلے چیل ایک چھوٹے سے شہر میں ایک آدمی نے ایک سپنا دیکھا تھا کہ اس کی بیٹی پڑی ہو کر ایک کامیاب ڈاکٹر بن جائے اسے دنیا میں اتنی خوشی اتنا پیار اتنی عزت ملے کہ اسے کسی بھی چیز کی کبھی کم ہی محسوس نہ ہو اس آدمی کا ناممکن سا لگنے والا سپنا سچ ہو گیا آج میرے باو جی بہت خوش ہے جب میں ممبئی آئی تب میرے پاس ان کا بس ایک سپنا ہی تھا اس سپنے کو سچ کرنے کی طاقت مجھے سنجیونی میں ملی اگر میں اپنی پوری زندگی بھی یہاں سنجیونی کی سیوانوں بتا دوں تب بھی میں یہ کرس کبھی نہیں اتار سکوں گی سنجیونی نے مجھے بہت کچھ دیا ہے یہاں مجھے گرو ملے دوست ملے ایک ہویا ہوا پریوار ملا جو میرا کبھی نہیں تھا میں نے تو بس ماں کی تصویر دیکھی تھی لیکن ماں سے ملاکات میری سنجیونی میں ہوئی میں نے تو اپنی بی جی کو کھو دیا ہے لیکن سنجیونی میں مجھے ایک ایسی دادی دی ہے جس نے کبھی بھی مجھے میری بی جی کی کمی محسوس نہیں ہونے مامی جی پلیز آپ اوپر آئیے آپ کی بنا میری یہ خوشی ادھوری ہے تھانکیو مامی جی آپ کی بنا یہ کبھی نہیں ہو سکتا سنجیونی کا اتحاس ایک طرح سے مکمل سا ہو رہا ہے جو ہی بیٹا 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 ہو سکے تو مجھے ماف کر دو میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا دادی ماں آپ پلیز ایسا مت کہیے آپ کا مجھ پر حق ہے مافی مانگ کر مجھے شرمندہ مت کریے اور ویسے بھی بہت قسمت والوں کو بزرگوں کا سہارا ملتا ہے تو بیٹا گھر چلو تب ہی میں سمجھوں گی کہ تم نے مجھے ماف کر دیا نہیں دادی ماں مجھے تھوڑا وقت چاہیے آجے گے سٹاپ لس کے بہترین شوز دیکھنے کے لیے لائک شیئر اور سبسکرائب کریں سٹاپ لس یوٹیوب پیج کو